پاکستان کی سنسد میں خیر فول آن ڈراما چالو ہے وپکش آج ہی بوٹنگ کرانے کی مانگ پر آڑا ہے اور ابھی ابھی شہباز شریف سنسد سے باہر نکلیں شہباز شریف نے کہا کہ عمران کو بوٹنگ کرانے ہی ہوگی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے عمران کو ماننا ہی ہوگا سپریم کورٹ کے اس کا فیصلہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن عمران خان ابھی بھی آخری کوشش کر رہے ہیں کہ آج کسی بھی حالت میں بوٹنگ نہ ہوتا ہے عمران خان کی پارٹی نے سپریم کورٹ میں اب ریویو پیٹیشن بھی ڈال دی ہے اور کورٹ سے کہا ہے کہ اپنے فیصلے پر وہ پونر بچار کرے اس کے علاوہ عمران خان نے رات ساڑھے نو بجے اپنی پارٹی کی میٹنگ بھی بلائی ہے لیکن اس سے پہلے آج دن بھر پاکستانی سنسد میں عمران خان کو کیسے کوسا گیا دن بھر کیسے گالیاں پڑھیں کسی نے عمران خان کو بزدل کہا کسی نے کائر کسی نے شکاری سوال ہے کہ کیا آج ووٹ نہیں ہونے جا رہا کیا عمران خان آج خود استیفہ دیں گے کیا ہے عمران خان کا گیم اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف بلاول بھٹو نے عمران خان کے لئے کیا کیا کہا ہمارا پہلے سے ارادا تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم سلیکٹ نہیں رہتا تو ہمارا اور وزیر اعظم عمران خان کے دربیان کو اعتراضات نہیں ہوتے مگر جس بزدلانہ طریقے سے جس بزدلانہ طریقے سے کپٹان اس میدان سے بھاگا آج بھی موجود نہیں ہے آج بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے اپنا موقف سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں بزدل آصف علی زرداری ان کے پتا انہوں نے عمران خان پر قرارہ تنس کستوے کہا کہ یہ شکاری بھی ہیں کرکٹر بھی ہیں ملک بھی چلاتے ہیں تو پھر یہ کس بات کا رونا روتے ہیں زرداری نے سپیکر سے کہا ووٹ کرائیے میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کو آپ کے خلاف بھی ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے اور کہنا پڑے کہ سپیکر نے ووٹنگ نہیں کروائی تو یہ شکاری بھی ہیں کرکٹر بھی ہیں ملک بھی صحیح چلا رہے ہیں تو آخر یہ کس بات کا رونا ہے کیا بات ہے یہ جو فرن فرن ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ہنڈرین ففٹی پسنٹ ڈیویالیشن کے بات کر رہے ہیں میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ووٹ 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 این ناتھنگ بٹ ووٹ سر کل کو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے خلاف بھی سپریم کورٹ پہ جائیں اور کہیں کہ جی سپیکر نے ووٹ نہیں کروایا کورٹ کی توہین کی ہے اور آج جب پاکستان کی سنسد میں کاروائی شروع ہوئی تو سب نے سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کے شباز شریف نے بھولنا شروع کیا شباز شریف نے بھی عمران خان کی بکیہ ادھیر دی اور کہا کہ اگر بات بگڑی تو وہ ہمام میں سب کو ننگا کر کے چھوڑیں گے آپ کی طرح پاکستانی ہیں ہمارے دل دل میں پاکستانی دل دھڑکتا ہے ان کی طرح نہیں کہ جب وہ مل کے آئیں اس کو ٹرم کو تو میں ایک سیکنڈ میں ورلڈ کپ دھیت کے آیا ہوں اور اس کے بعد یہ کہے کہ ایپسلوٹلی نوٹ نواز شریف نے کہا تھا کہ ایپسلوٹلی میسٹر پریزیڈنٹ کلنٹن ہم پانچ عرب ڈالر آپ سے نہیں لیتے ہماری غریب قوم ہے ہماری عزت وقار ہے جب سپیکر یہ سب باوقار لوگ اور خوددار لوگ ہیں اگر آپ کونسپنسی کی بات کریں گے تو بات بہت دور تلک چلی جائے گی ان کو سب کو ہم ننگا کریں گے اس حمام میں ننگا کریں گے بلابل زداری شہباز شریف سب عمران خان پر تنسکس رہے ہیں بحث میں عمران پر پرسنل اٹیک بھی کیے جا رہے ہیں ان میں ایک اور شک شامل ہے جن کا نام ہے ریحم خان ریحم عمران کی دوسری پتنی ہے اور انہوں نے سنسد میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بنایا ویڈیو وائرل ہو چکا ہے ریحم خان چھٹکی ریتے ہوئے پوچھتی ہیں شیر آ گیا ہے کیا عمران کہاں ہے کہاں بھاگ گئے جھوٹ پہ جھوٹ کہے جاتے ہو یہ میرا ملک تیرے کھیل کا میدان نہیں یہ تیرا ترزے تکل ہون تیرا اندازے پہ آن اچھے ریڈر کی یہ پہچان نہیں یہ دیکھیں جی شیرنی نے شیر سنایا ہے ساری شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور گیالریز بھی ساری بھری ہیں پوری پارلمنٹ آف پاکستان ناشنل اسیمبلی بھری ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں دراصل عمران خان کی اس وقت بہت کھلی اڑای جا رہی ہے نیوز چینلز کی ہیڈلائنز بھی عمران خان کا ہی مزاق اڑا رہی ہیں باہر سیاسی لڑائی ایوان میں خوش ڈھپیاں قومی اسیمبلی میں پی ٹی آئی کے فواد چودری اور نون لیگ کے سعاد رفیق کی آپس میں طویل گفتگو شفقت محمود بھی گفتگو میں شامل ہو گئے دفاقی وزیر حسد عمر کی بھی سعاد رفیق سے بات چیت نون لیگ کے جاوید لطیف حکومتی بنچز پر جا کر ملکہ بخاری اور زرتاج گل سے گفتگو کرتے رہے ایسا نقبال کی شفقت محمود شبلی فراز اور شوکت ترین سے گپ شاہد قومی اسیمبلی جلاس کے دوران طویل وقفہ کسی نے نیند پوری کی تو کسی نے تجاجی پوسٹ اپ بنایا ایم ٹی ایم کے امین الحق نشست پر سوتے ہوئے نظر آئے ایم ٹی ایم کے اسامہ قادری بھی نشست پر آرام کرتے رہے پی ٹی آئی کی سائمہ حدید ضمیر فروش کا پوسٹ اپ بناتی رہی کسی نے آخری بال کی نشاندہی کے لیے گیند پر آخری لگ دیا مریم موننزیب نے کہا آخری گیند امران صاحب کو ڈھونڈ رہی ہے مہمان دیکھیں ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ بھارت کے بڑے سینئر راجنیک ٹرائر ڈیپک بورا صاحب جھوڑ رہے ہیں سر بہت سواگت ہے انڈیا ٹی وی پر آپ کا ہمارے ساتھ پاکستان سے دو گیس جھوڑے ہیں امران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے نیتہ عبدالسمند یاکوب صاحب سر بہت سواگت ہے آپ کا بھی حمزہ آزار سلام صاحب جرنلسٹ ہیں آپ کی موسٹ ویلکم شروعات میں سمجھ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں اب لگ باگ آٹھ نو دس دن ہو گئے روزانہ ہی ان سے بات ہو رہی اور دن میں ایک سے زیادہ بار ان سے بات ہوتی ہے تو میں اتنا تو جان چکا ہوں کہ یہ سیدھی سیدھی بات کرنے والے آدمی بہت گھما پھرا کے بات کرتے نہیں ہیں یہ سمجھ صاحب پلیز بتا دیجئے یہ کب تک چلنے والا ہے آپ نے آگھوٹ کھرانا ہے کہ نہیں کھرانا ہے کوئی گیند پہ لکھ کے لائے آخری گیند ہے اب تو آ جائیں کپتان صاحب اب تو آخری گیند کھل لیں اس میں کمال میری سیدھی سیدھی باتوں میں کمال جو ہے وہ آپ کی انکرنگ ہے آپ کے سوالات کے بڑے بیلنس جب سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں ہم بیلنس جواب دینے میں اور پھر اوپر سے بورا جی بیٹھے ہو تو پھر ادھر ادھر تو پھر ہم ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ to the point بات کرتے ہیں اور ویسے ایک پچھلے پروگرام میں بھی تھے تو مجھے فیل ہونا شروع ہوا کہ بورا جی چوہے نا وہ شاید پی ایم ایل این کے سپوکس پر چاہنے ہیں چلیں جی آج آج آتے ہیں بات کے اوپر دیکھیں بڑی سمپل سی بات میں نے پہلے بھی آپ کو کہی کہ یہ جو کوڈ کا ورڈکٹ ہے اس کے مطابق سیشن کو ورڈ سیشن کا آگیا ہے اب سیشن جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے وہ time bar تھا دس ساڑھے دس بجے سے پہلے شروع کرنا تھا وہ شروع ہو چکا ہو گیا سیشن سیشن جاری ہے ارکان اسمبلی نیند پوری کر رہے ہیں کچھ gossip کر رہے ہیں کچھ ادھر ادھر کی وہ time گزار رہے ہیں کچھ debate ہو رہی ہے کچھ serious debate ہو رہی ہے یہ basically voting جو ہے یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ سپریم کورٹ کے جو ورڈک کے دارہ اختیار میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آج ہو جو کہ لگتا نہیں ہے نظر نہیں آرہا مجھے کیونکہ نو بجے پرائیم منسٹر نے cabinet meeting call کی ہے پرائیم منسٹر ہاؤس میں اور پرائیم منسٹر جب cabinet meeting call کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ approval جو ہیں وہ cabinet سے لینے جا رہے ہیں اب وہ کیا approval ہیں agenda کیا ہے اس کا یہ تو جیسے ختم ہوگی اس کے بعد آ جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے بات ووٹنگ کی کیونکہ کچھ شہروانی سے لوائے بڑے ڈیسپرٹ ہے اور ان کی شہروانی جو ہے نا وہ کافی دیر سے لٹکی ہوئی ہے تو جیسے ووٹنگ ہوگی اگر وہ پورا ہو جائے گا ان کا اگر نمبر تو وہ شہروانی بھی پہن لیں گے لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہم ان کو اتنی آسانی سے شہروانی پہننے دیں دیکھیں نمبر تو ان کے پاس پورے ہیں آپ ہو سکتا ان کو ایک آ دن روک لیں شہروانی پہنے تو وہ نظر آئیں گے ایسا ایسا جو ہے آپ کے ہاں جو کومنٹری ہو رہی ہے اس سے لگ رہا ہے ایک خبر آ رہی ہے وہ اس کے بارے بتا دوں فواد چودری نے اپنے ٹوٹر کے آگے پور یعنی ایکس شب جو ہے وہ لگا دیا ہے میں اس بیرزارہ ٹوٹر کھوڑ لیتا ہوں آپ لوگ بھی ٹرائے کریں یہ انٹریسٹنگ ہے اگر فواد چودری نے ایسا کیا ہے تو اپنے ٹوٹر بائیوں میں انہوں نے ایکس منسٹر یا اس سمدنگ اس کیس اس تو دس افیکٹ جو ہے وہ کیا ہے اور ان کا ٹوٹر ہنڈل یہ بتاتا ہے ایک سیکنڈ مجھے دیں لیکن یہ بڑی خبر ہوگی دیکھیں اچھا ویسے ٹھیک ہے اس کو دو طرف سے دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے فارمہ فیڈرل منسٹر فور انفرمیشن اور پاکستان لگتیا ہے فارمہ منسٹر تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر دیا ہے اب فارمہ منسٹر چونکہ 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 پہلے کیابنٹ ڈیزولو ہو چکی تھی آپ سے سمجھ سا پوچھ رہا ہوں جب فیصلہ علیہ عمران خان صاحب نے تو انہوں نے اپنی کیابنٹ ڈیزولو کر دی تھی تو ایکس تو یہ تب ہی ہو گئے تھے سورب جی شاید انہوں نے اپوزیشن کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ جب تک ایکس پرائم منسٹر نہیں لگتا رہا عمران خان کے ساتھ تب تک ہم نہیں مان لیے میں وہ بھی چیک کر لیتا ہوں میں وہ بھی چیک کر لیتا ہوں وہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت فارمر ہو رہے ہیں دیکھیں ابھی آپ نے کچھ ریحام خان کی ویڈیو کی فارمر وائف ابھی فارمر منسٹر وہ تو ابھی پرائم منسٹر اور پاکستانی ہے وہاں ایکس ابھی نہیں لگا ہے تو ٹھیک کیا رہا عمران صاحب وہاں اگر جب ایکس لگ جائے گا تب ہم مانیں گے کہ یہ بات جو ہے پکی ہو گئی ہے دو اور پہمان جڑے ہیں ہمارے ساتھ آرزو کازمی جی جو ہیں جنرلیسٹ ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور بریگیڈیر حاریس نواز صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں بریگیڈیر صاحب آپ کا سپاگت ہے آرزو آپ کا بات سپاگت ہے آرزو یہ جو ایکس ہے یہ عمران خان صاحب کے نام کے آگے آج لگ جائے گا یا آج کا دن بھی نکل جائے گا لگ تو جانا چاہیے لیکن موڈ نہیں لگ رہا خان صاحب کا کہ وہ آج لگنے دیں گے ان کی کوشش یہی ہے کہ آج ووٹنگ نہ ہو پائے لیکن اس طرح سے کب تک بھاگتے رہیں گے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ چیز قبول کر لینی چاہیے اور اس کو ایکسپٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے بہت ٹائم آئے گا ان کو دوبارہ آنے کا بھی موقع ملے گا تو میرا خیال ہے جو غلطیاں بھی ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی گارمنٹ سے ان سے ان کو کوئی سبق لینا چاہیے اور دوبارہ نئی تیاری کے ساتھ آنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ابھی ہی کہیں کہ نہیں جی میں نے تو جانا ہی نہیں ہے یہ میرا خیال ہے سپورٹسمن کو سوٹ نہیں کرتا اس میں معاملہ کچھ اور ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتے وہ تو جا رہے تھے وہ تو الیکشن کرانا چاہ رہے تھے یہ بات صحیح ہے کہ وہ الیکشن کرانے کے لیے کوئی ایک آدمی سب سے زیادہ جو ہے کین دکھائی دے رہا ہے وہ عمران خان دکھائی دے رہے ان کو پرابلم میں اس بات سے ہے کہ اس بیچ میں جو گورنمنٹ آئے گی وہ کیا کرے گی سوال سب سے بڑا وہ ہے کہ ان ساڑھے تین سال کے اندر اگر عمران خان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو وہ بھی لوگوں نے اس کو معاف کر دیا ہے آج اگر الیکشن میں چلے جائیں تو عمران خان کو جیتنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے بیپک بورا صاحب کیا کہیں گے آباری ہوں بہت اچھا لگتا ہے آپ کے چینل پر آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے you're one of the best دل تو یہ چاہتا ہے کہ اگر یاکوب صاحب جیسے اور مس کازمی جیسے لوگ ہوتے آپ کی نیشنل اسیمبلی میں تو شاید کچھ اور چھا بھی ہوتی آپ کے دیش کی the kind of sincerity جو میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کی باتوں میں کان صاحب جیسے ہماری بیٹی آرزو نے کہا ہے وہ بلکل صحیح ہار چکے ہیں آپ تھکے ہوئے کھلاڑی کی طرح rear guard action کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں آپ کی supreme court بہت active ہے جو ہم نے دیکھا independent ہے تو یہ سب کہنا کہ ریویو پیٹیشن فائل کریں اس کا کوئی constitutional basis نہیں ہے پانچ ججز نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے پارلیمنٹ is back no confidence ووٹ فیس کریں اب ریویو کیا کریں گے وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے فیصلہ دی اسی کو ریویو کریں گے اچھی بات ہے آپ آج مچ جائیے آدھے گھنڈے کے بعد چلے جائیے this kind of stuff is purely wasting time اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ خریداری ہو رہی ہے اب یہ بکرا ہے وہ بکرا ہے آپ کے پرائیمنیسٹر صاحب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بکروں کی طرح بکریوں کی طرح بکرا ہے وہ شاید عید کا ذکر کر رہے تھے آپ کے میمبرز یہ چیزیں شاید نہیں کہی جاتی ہیں صاحب لوگوں کا پھر جو attitude ہے وہ تھوڑا harden ہو جاتا ہے فائنلی صاحب ایک چیز صاحب صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ اب ان کو شریع نیازی کے نام سے پوکار رہے ہیں یہ میرے لئے ایک مہتور رکھتا ہے بکر ایک نیازی صاحب تھے جنہوں نے بھارتی سینا کو سرینڈر کیا تھا 1971 میں اور پاکستان کے بہت سے لوگ کہتے ہیں it was a very shameful episode اور بار بار اب ان کو شاید کوئی رشتے داری نہیں ہے ان کے ساتھ لیکن پھر بھی نیازی 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 پہلے نہیں کہہ دے تھے پہلے ہمیشہ پرائیمنیسٹر عمران خان حکومت ہے جتنے سیویل سرونٹس ہیں باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ اپنا بزنس شروع کریں which is governance دیش کو آگے بڑھانا ابھی تو فسے ہوئے ہیں سب لوگ اس ماف کیجئے گئے شبت کا اس نوٹنکی میں جس سے نہ آپ کا فائدہ ہے نہ ان کا فائدہ ہے نہ کسی کا فائدہ ہے یہ میری assessment ہے یہاں بیٹے ہوئے but there is no question in my mind he will go اب ایک بڑی خبر دیرے جا رہا ہوں اور مجھ سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ساری خبریں خود پاکستان سے نکل کے آ رہی ہیں یہ ساری خبریں پہلے پاکستانی میڈیا پر ریپورٹ ہوتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں تو اس وقت کی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے گھر کے طرف آرمی کے کئی ٹرکس جن میں بہت سارے جوان بیٹھے ہوئے تھے وہ جاتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں پاکستانی میڈیا نے یہ پکچرز جو ہیں وہ جاری کی ہیں اسلام آباد کے بنی گلا کی طرف جانے جاتے ہوئے یہ آرمی کے ٹرکس جو ہیں وہ دکھائی جا رہے ہیں اور پاکستان کا ہی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بڑا unusual movement یہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تو آج جب پارلیمنٹ میں میٹنگ ہو رہی ہے معاف کیجے کہ پارلیمنٹ میں بحث چل رہی ہے ووٹنگ ہونے والی ہے امید کر رہے ہیں کہ آج دیر آت تک ووٹنگ بھی ہو جائے گی اور اس بیچ میں ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کیسے کیابینٹ کی میٹنگ کال کی امران خان نے رات کو نو بجے تو اور اس کے بیچ میں یہ ٹرکوں کا مومنٹ پاکستانی آرمی کا اور پاکستان کا ہی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ unusual مومنٹ ہے یہ تصویریں پاکستان کی میڈیا نہیں جو ہیں وہ جاری کی ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر آرمی کے ٹرکس اس طرح دکھائی دے رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری گاڑیاں ہیں یہ بنی گلہ جو کی گھر ہے ان کا پرائیویٹ ریزیڈنس ہے امران خان کا اس کی اور یہ موپ کر رہا ہے میں اس پر ریاکشن لوں گا اور ابھی ہم نے آپ کو فواد چودری کے بارے میں ہاتھ آیا تھا انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینل کے بائیو میں ایکس منسٹر لگ دیا تھا اور یہ دیکھیں اس میں جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ٹویٹر ہینل آپ دیکھ لیجے یہ بھی اب فورن منسٹر پاکستان ہو گئے ہیں اور یہ سارے چینجز جو ہیں یہ آج ہی ابھی ہوئے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جس دن انہوں نے کیا تھا اسی دن سے ہو گئے تو یہ آج ہی نوٹس کیے جا رہے ہیں کہ یہ سب نے اپنے نام کے آگے ایکس لگا لیا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایکس فورن منسٹر ہو گئے ہیں لیکن یہ جو مومنٹ کے ہم بات کر رہے تھے بریگیٹر صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں یہ مومنٹ ہو سکتی ہے کہ شام کو کوئی ڈسین ہو پارلیمنٹ کے اندر اور جو پی ایم ایلین کو کوئی ریاکشن ہو کوئی ہو اس لیے ابھی یہ نہیں پتا کہ ڈائریکٹر وہ در جا بھی رہے ہیں کہ نہیں اگر جا رہے ہیں تو it is only for protection but rest assured کہ there cannot be any abnormal activity from آرمی سائٹ یہ تو میں آپ کو گارانٹی دے سکتا ہوں اور یہ میں بھی اگر کہیں ووٹ اپ کانپیٹنس ان کے خلاف آجاتا ہے اور وہ پرائیمنٹ سے نہیں رہتے تو کسی کا شاید اوور ریاکشن پی ایم ایلین کے یا پی ایم یا مولانا فضل رمان کرے کہ پارٹیز کا نہ ہو اس لیے protection گئی ہو کیونکہ یہ بھی protection پرائیمنٹ سے پاکستان کی responsibility ہے عام forces کی اور پاکستان کے تمام اداروں کی یہ وجہ ہو سکتی ہے ایسی صورت کن حالات میں بن سکتی ہے کہ آج ووٹ نہ ہو یہ لوگ نہیں وہ نہیں ہو سکتی ہے میرے خیال میں ووٹ ہو اور وہ اگر وہ ووڈ آف کانپیڈنس کامیاب ہو جائے تو اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پھر وہ فارمر ہو جائیں گے وہ protection نہیں رہے گی اور کہیں اس طرح کی احالات ہوں تو وہ کسی بھی bad situation کو ایورٹ کرنے کے لیے لیکن basically جو عمران خان میرے خیال میں آپ جد کر رہے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ they expect کہ اگر opposition آتی ہے شہبازتری پرائیمنٹ سے بنتے ہیں تو کچھ ایسی کو ایک طورل چیننز لے کر آئیں گے جو ان کی پارٹی کو نقصان ہوگا مثال کے طور پر وہ electronic voting machine کا جو ہے ایک سمال وہ ختم کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ جو overseas پاکستانی کی voting رائٹ ہیں وہ ختم کر دیں اس طرح کے دمات کریں گے اور اچھا نیپ کے کوئی change کرنے کی کوشی یا نیپ کے cases گمنٹ کے بننے ہو یہ وجہات ہو سکتی جس کے وجہ سے ویڈیمنٹ ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں you know ان کی عادت ہے فائٹ کرنے کی last minute last bullet فوج میں ہم کہتے ہیں اس سلطے میں یہ کوشش کر رہے ہیں but apparently جو حالات لگ رہے ہیں آج نہیں تو کل vote of confidence کامیاب ہو گا اور most mandate جو ہے پی ٹی آئی ان کی گرمنٹ جو لوس کر چکی ہے اور جتنا peaceful پاکستان کے لئے اتنا ہی بہتر ہے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں کے لئے ہار کی فضیعت سے بچنے کے لئے عمران خان اب کسی بھی وقت اپنی طرف سے ہی استیفے کا اعلان کر سکتے ہیں پاکستان کی سنسد میں ابشفاس پرستاو پر بحث جاری ہے ابھی سنسد تھگت ہے حالانکہ صرف 20 منٹ کے لئے ابشفاس پرستاو پر بحث کو روکا گیا تھا لیکن اس کے بعد سے کافی وقت گزر چکا ہے آج ہی ابشفاس پرستاو پر ووٹنگ بھی ہونی ہے لیکن ابھی تک صدنگی کاربائی پاکستان میں دوبارہ شروع نہیں ہوئی ہے اور اسی بیچ یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ بوٹنگ سے پہلے ہی عمران خان پردھان منتری کے پچھے استیفہ دے سکتے ہیں آپ کو بتا دیں عمران کے دو بڑے منتری سینئر منسٹر فواد چودری اور شاہ محمود قریشی نے اپنے ٹوٹن ہینڈل میں اپنے نام کے آگے پورو منتری جوڑ دیا ہے اور اس بات کے پورے سنکیت دے دیئے ہیں کہ اب عمران خان بھی ایسا ہی کریں گے عمران خان کا استیفہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور شاید وہ ووٹ کا انتظار جو ہے وہ نہ کریں عرضو کازمی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عرضو بار بار کہا ہے عمران خان نے کہ استیفہ وہ نہیں دیں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو بھی حالات بنے ڈیولپمنٹس بھی آرمی کے ٹرک جا رہے ہیں بنی گالا کے طرف منسٹروں نے آپ نے آپ کو ایکس منسٹر کہہ دیا آپ کو لگتا ہے وہ ریزائن کر سکتے ہیں بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ بھی پاکستان کی پولیٹکس میں تو جس طرح سے وہ ووٹنگ نہیں ہونے دے رہے اور یہ چیز بہت کلیر ہو چکی ہے کہ وہ ہاڑ جائیں گے جیسے ہی ووٹنگ ہوگی تو ان کے حق میں نہیں آئیں گے اب اس چیز سے بچنے کے لیے اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو پھر بات تو ایک ہی ہے دونوں طرح سے جو ہے ایک ہی کام ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ بائی الیکشنز ہو سکتے ہیں اور دعا اس کے بعد ظاہر ہے دوسری گورنمنٹ آئے گی تو وہ تو آنی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آخر وہ اتنا ڈار کیوں رہے ہیں ووٹنگ سے اگر انہوں نے گورنمنٹ سے جانا ہی ہے ہر حال میں جانا ہے تو ووٹنگ ہو جانے نہیں بلکل ٹھیک بات ہے آپ کی اس کا تو خیر ان کو دور دور تک کوئی امید نہیں ہوگی کہ ووٹنگ ان کے حق میں جا سکتی ہے تو پھر اتنی ڈیلے کیوں اور شاید اسی لیے اب ان کے اسطیفے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں پاکستان کی سنسد کی کاربائی رات آٹھ بجے تک کے لیے ستھاگت ہو گئی اس وقت آزا خبر یہ آ رہی ہے اور افتاری کے بعد دوبارہ پھر صدن بیٹھے گا اب اشواس پرستاہ پر بحث کے بعد ووٹنگ بھی ہونی ہے ووٹنگ کے لیے رات ساڑھے آٹھ بجے کا سمیں بتایا جا رہا ہے لیکن اب اس میں اور دیری ہوگی ایسے اشارے مل رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کی طرف سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے راجہ صاحب اس کی اوپر میں نے چیئر نے اپنی بات کر دی ہے اس کو ریپیٹ نہیں میں ایک سیکنڈ ہوں گا صرف تینک چیو جی پاکستان میں تیزی سے سیاسی گھٹنا کرام بدل رہا ہے اور سنسد کی کاروائی بھارتیہ سمیں کے مطابق رات آٹھ بجے تک کے لیے اب ستاگت کر دی گئی ہے افتاری کی بات پھر سے کاروائی شروع ہوگی خبر یہ بھی ہے کہ بوٹنگ سے پہلے ہی عمران خان استیفہ دے سکتے ہیں اس بیٹ بلاول بھٹو نے پھر عمران سرکار کی منشاہ پر سوال اٹھائے بلاول بھٹو نے پوچھ رہا ہے کہ عمران نے کیابنٹ میٹنگ کیوں بلائی ہے سنسد میں ترنت اب اشفاظ پرستاق پر ووٹنگ ہو بلاول نے انظام لگایا کہ سپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی اندیک ہی کی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں لگاتا ہے اب اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے عمران خان کا رات کو نو بجے کیابنٹ کی میٹنگ بلانے کا اس کا مطلب تب تک وہ ووٹ نہیں ہونے دینا چاہتے یہ بلکل صاف ہے میمان ہمارے ساتھ بنے فیلحال آرزو کازمی جی ہمارے ساتھ ہیں عبدالسمن جاکوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈیپک بورا جی وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈیپک جی بہت کچھ ہو رہا ہے تیجی کے ساتھ بدل رہا ہے ایک خبر جو بیچ میں آئی کی ان کے دو بڑے منسٹرز نے ایکس منسٹرز لکھ دیا اپنے اپنے ٹویٹر بائیوں کے پیچھے اور خبر یہ بھی کہ وہ کیا استیفہ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو رائے ہی دینی ہو فرض کرے ہیں ان کو کہ بھئی آپ بوٹنگ فیز کر رہے ہیں یا استیفہ دے دیں تو آپ کیا کہتے ہیں بوٹنگ میں ہار جاتے ہیں تو ڈیموکرائٹک پروسس کو فالو کر رہے ہیں استیفہ اگر دے دیتے ہیں تو وہ ریکنیز کر رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے سر یہ چوئیس بڑی آسان ہے کیا میں چھے انڈے خریدوں یا آدھے درجل دونوں بات وہی آلٹیمیٹی comes to the comes to the same thing you know six of one and half a dozen of the other but ایک چیز ہے پرکستان کی سر آپ نے اتنی زبردست بات کہ دی اس میں ایک فرق ہے کہ میں یہ بغل والی دکان سے خرید لوں یا دو گھنٹے لگیں گے مجھے اس والی مارکٹ میں جانے کے لیے وہاں سے جا کے خریدوں اس دیوہ دینا ہے ابھی دے دیں نہیں تو پھر ووٹ کھراتے ہیں گھو کھنٹے بعد جنرل بھاجوا کی دکان سے خریدوں یا کئی اور سے i mean this whole thing is becoming a circus کو کھتم کریے اب جائیے let the government get on with its یاکوب صاحب شما کریے کہ i say it out of a sense of goodwill کسی پراکار کا کہ رنجش نہیں ہے there is no animosity towards your people اب جلدی کریے go on start let's start living our normal life عوام آپ کی یہی جادی he will go sir by this evening بھوی شوانی کرنا ڈپلومیٹس کا کام نہیں ہے within the next two hours 2 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں گے وہ چلے جائیں دیکھیں اب جو سوال اٹھایا ہے بلاول بھٹوٹ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے کہ آپ رات کو 9 بجے cabinet meeting بلا رہے ہیں clear ہے تب تک آپ vote کرائیں گے نہیں تو ایک طریقے سے وہ نیت پر سوال کھڑے کر رہے ہیں سمجھ صاحب میں بورا جی کی عرض میں ان کو ایک historical reference دینا چاہتا ہوں یہ ٹرک گزر رہے تھے بارال یہ ٹرک تو گزر رہے opposite side پہ بڑی گالا کا راستہ آتا ہے یہ parliament دکھا رہے تھے اس کے بعد پھر سپریم اور پھر prime minister office and then diplomatic enclave جاپ میں رہتا ہوں آپ کی آئے commission بھی وہی پہ اور prime minister نے اگر helicopter chapter سے نہ جانا تو میرے گھر سے سامنے سے گزر کے جاتے ہیں historical reference یہ ہے historical reference یہ ہے کہ جی پرویز مشرف ہوا کرتے تھے جنرل پرویز مشرف جب انہوں نے کو کیا تو وہ بن گئے chief executive chief of army staff تو انڈیا کا visit کرنا تھا تو انڈیا کے visit سے پہلے ان کو کسی نے suggest کیا suggest کیا کہ آپ اگر ایک اور cap پہلے president کی تو وہاں پہ رفیق طارد president ہوتے تھے رفیق استیفہ دو اس نے کہا میں کیوں استیفہ دوں اس نے کہا میں نے president بننا ہے میں نے ایڈیا کا visit کرنا ہے اس نے کہا میں نہیں دیتا اس نے کہا نکلو یہاں سے president office سے تمہارا سامان بجوا دیا جائے گا اچھا president صاحب نکل گئے وہاں سے اچھا president رفیق طارد جو تھے وہ نکل گئے وہ باہر جا کے کہے میں president of Pakistan میں نے resign نہیں کیا مجھے بتائے میں نے کس constitution کے article کے انڈر مجھے president سے اٹھایا گیا ہے اور یہ کس constitution کے article کے تحت یہ president بنے ہیں مرتے دم تک رفیق طارد یہی کہتے رہے کہ میں president of Pakistan ہوں لیکن انہوں کا نہیں مانتے ہم آپ بھائی پاکستان میں تو اس طرح سے بھی یہ بھی ہوا کرتے ہیں کہ ایک constitutional elected president کو آپ گھر بیجھ دیتے آپ کہتے چل بیجھ جا تو سر یہ چلتا رہتا ہے آپ ایک elected prime minister کو بھی آپ اسی طریقے سے بیجھ دیں انڈے خرید لیں فوجیوں کے فارم سے خرید سویلین کے مسئلہ یہ کہ فوجیوں کے فارم سے لینا ہے کہ سویلین فارم سے لینا ہے یہ ہی ہونا ہے میں مانو یا نہ مانو میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے یہ تو انہوں نے بڑا جمہوریت پیسان کیا ہے انہوں نے ایک ایکسرسائز کی ہے نو ادم اعتماد کی ایکسرسائز کر کے پارلیمنٹ میں لے آئے ورنہ سپریم کوٹ جتنی بورا جی کہہ رہے کہ ایکٹیو ہے وہ ایکٹیو اگر تھوڑی سی اور ہو جاتی تو وہ شاید وہی پہ بلا لیتی سب کو اور وہی پہ ادم اعتماد کے لیے ووٹنگ کرا دیتی اور وہی پہ پرائیمنٹ کرا کے شہباز کو پرائیمنٹ کرا گھر بھی دیتی کہ جی تم ڈیکلیئر کر دیا کہ سپریم کوٹ کے آتے میں ہو گئے ہو اور اوط بھی یہی پہ بھی بلا لیتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن تین شرطیں انہوں نے رکھ دی ہیں اور شرط پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے اسطیفے کے بعد ان کو گرفتار نہ کیا جائے ان کے کسی منطری کی گرفتاری نہ ہو اور تیسری شرط شہباز شریف کے جگہ کوئی اور پردھان منطری کریں لیکن وہ یہ کہیں کہ میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون میری جگہ پرائی منیسٹر نہیں بنے گا شہباز شریف نہ بنے کوئی اور بن جائے عمران خان ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں ٹرمز ان کو یہ صاف صاف نظر آنے کے باوجود کی میرے پاس سٹرنث نہیں ہے میں بلاؤ ووٹ کراؤں یا نہ کراؤں یہ ہونا ہی ہے آج ووٹ نہیں کرائیں گے سپریم کورٹ ایک بار پھر جو ہے وہ پیچھلی سنا دیتے ہیں حامد بیر نے کیا ریپورٹ کیا ہے سن لیتے ہیں جی جنید صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب بنی گالا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کچھ جو اہم کبینہ کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وقتے کے دوران بھی ان کی کمیونکیشن ان کے ساتھ چل رہی ہے ہمیں جو خبر مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپیکر اسد کیسر صاحب کے ساتھ پہلے آپوزیشن کے جو کچھ رہنما ہیں ان کی بات چیف فینل ہوئی تھی جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بڑھایا تھا کہ آٹھ میں تک افتار کے بعد وہ ووٹنگ سپیکر لیکن یہ اب جو ان کو نیا حکم نام آیا وہ یہ ہے کہ آپ نے شخصیات ہیں ان سے گارنٹی لینی ہے کہ اگر طریقہ ازمہات کامیاب ہوتی ہے اور کل کو نئی حکومت بنتی ہے تو نئی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی جو کابینہ کے منسٹرز ہیں ان کے خلاف نیب کے مقدمات نہیں بنائے گی ان کو قرفتار نہیں کیا جائے گا اس کی یقین رہا نہیں دی جائے دوسرے الفاظ میں اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن سے ایک اینارو مانگ رہے ہیں لیکن اپوزیشن کی ایک بہت اہم شخصیت سبھی میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کسی کمپرومائز کے لئے تیار نہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورڈ کا جو آرڈر ہے اس آرڈر پر ایمیمیٹیشن کی جائے اس سے پہلے کل رات کو بھی اس طرح کی کچھ بات چیت ہوئی تھی حکومت کے لوگوں اور اپوزیشن کے کچھ لوگوں میں کہ یہ جو سپریم کورڈ کو آرڈر ہے اس پر عمل درامت کروانا سپیکر نے لکھ اس کو سپیکر کے اختیارات کو ایک گن پوائنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں پہلے انہوں نے کل رات کو کوشش کی کہ شباز شیل کی جگہ پہ اپوزیشن کسی اور کو اپنا پرائیم امیدوار بنا دیں یا تو بلاول صاحب کو بنا دیں یا اختر مہنگل صاحب کو بنا دیں یا خالد مقصی صاحب کو بنا دیں اور اس طرح کے تین چار نام حکومت نے خود دیا لیکن اپوزیشن کی طرف سے ان تمام ناموں کو کہا گیا کہ ہم سب تمام لوگ شباز شریف صاحب پہ منفق نیب کے تحت مقدمات نہ بنائے جائیں تو اگر آپ نے آسل زرزاری صاحب کی تقریر سنی ہو تو اس تقریر میں ہم ہر کسی سے بات کرنے کی لئے تیار ہیں لیکن ہم صرف ایک شخص کے ساتھ بات نہیں کریں گے انہوں نے اس کا نام نہیں لیا لیکن وہ شخص عمران خان ہی ہو سکتا تو زرزاری صاحب نے سپیچ میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی سعودے بازی نہیں ہو سکتی اور ان کو کوئی این آر نہیں دیے جا سکتی تو حمد جو ہے وہ پرائی منسٹر بن جائے انہوں نے اس میں جو تین شاہ نام حمید بتا رہے تھے انٹریسٹنگلی ایک پہلا نام انہوں نے بلاول کا لیا کہ بلاول بڈو بن جائے مجھے اتراز نہیں لیکن شعباز شریف کسی صورت بھی نہ بن پائیں حمزہ ہمارے ساتھ جڑ گئے اب تک ان سے بات نہیں ہو پائیے میں ان کا ریاکشن میں جاننا چاہتا ہوں حمزہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ میں ووٹنگ تب کراؤں گا پہلے آپ اشانس دیجئے کہ مجھے ارسٹ نہیں کریں گے اگر اس اگر ان کے ہاتھ میں ووٹنگ کراؤں یا نہ کراؤں جی بلکل سپریم کورٹ تو بڑھا گیننگ پاور نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں نومینیٹ کریں کسی بھی میمبر کو کہ شباز شریف نہیں بلاول بن جائے یا خالد مقصی صاحب بن جائے i don't think خان صاحب is in this position لیکن ابھی ہمیں بھی کچھ اپوزیشن کے ذرائی سے یہ بتایا جارے کہ سپیکر اسد کسر is refusing to hold a vote of no confidence against Prime Minister خان اور یہ اس کونٹیکس پہ بھی بڑا important ہے کہ رات کو 9 بجے ایک فیڈرل cabinet meeting خان صاحب نے call کی لئے تو by any means 9 بجے سے پہلے پہلے تو یہ vote of no confidence ہونا بہت unlikely لگتا ہے 9 بجے ایک فیڈرل cabinet meeting ہو گی اس کے اندر کچھ اہم فیصلے بھی expected ہے جس کے اندر resignation کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن کنڈیشنل resignation نہیں ہوگا کہ کسی کے پاس بارگیننگ چپ ہو اور وو کنڈیشن رکھے دستوانج میں بھی آتا ہے عمران خان صاحب کے پاس ابھی ہے کیا کس بوتے وہ بارگین کریں گے ہمان صاحب ڈاکٹر اشارت خان جڑ گئے پیمیل نماز سے سپاگت ہے امران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور کیا آپ کی پارٹی انہوں نے جو demands رکھی ہیں ان پر ان کو consider کر سکتی ہے بہت شکریہ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہی حالات رہے یا اسد کیسر صاحب کو ہارٹ اٹائک ہو جائے گا یا ذہنی توازن کھو بیٹھیں گے امران خان صاحب جتنے ڈپریشن میں وہ ہے یہ حقیقت سے دوسری بات اس میں رائے نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم مانگتے تھے ہم مانگتے ہیں آج مانگنے پر آگے دیکھیں یہ مقافات عمل یہ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے کسی کو پکڑ میں جب آتا ہے انسان تو ایسے ہوتا ہے تو اگر یہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا یہی بارگیننگ عمران خان صاحب اور اسد کیسر میں چلتی رہی ان دونوں میں سے ایک آدمی شاید شاید کچھ ضرور کریں گے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو یہ دیکھئے گا کہ کتنی خوشحالی آئے گی ہمارے ملک میں بار بار خوشحالی کا لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہو کہ پس گئے ہیں تین سال میں پاکستانی ساڑھے تین سال میں تباہ برباد ہو گئے دو باتوں کا جواب آپ دی دی وہ یہ انسان ہوتے یہ اسطیفہ دیتے گھر جاتے تو شاید ان کی بچت ہو جاتی لیکن اب ہمارے قائدین بھی اتنا پریشان کر دیا انہوں نے ان کو لیکن وہ پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے بغیر سب سے ہو سکتی ہے لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں قانون انہیں سزا دے گا ہمارے قائدین نہیں دیں گے کیونکہ یہ قانون کے مجرم بن چکے انہوں نے قانون کی مخالفت کر کے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ثبوت آز کر کے یہ حالات پہ پہنچا دیا اگر یہ صبح میں جیسے اجلاس ہوا تھا ووٹنگ کرواتے گھر جاتے کوئی کچھ نہ کہتا لیکن کیونکہ اب یہ کوئی ڈکٹیٹرشیب تو ہے نہیں یا یہ بات چاہت تو ہے نہیں کہ جب چاہا میں آپ کو سب کو بلالوں کہ آؤ بھی میرے ڈرائنگ روم میں آؤ اور ہم نے فلانے آدمی کو فانسی دینی بھائی آپ کون ہے آپ تو سوک آل وزیر آزم میں انہیں کہتا ہوں ان کے پاس سختیارات تو رہے نہیں اور کچھ نہیں تو آپ کو پریشان تو کری سکتے ہیں جب تک سپیکر ووٹ نہیں کرا لیتے تب تک تو پرائی منسٹر بنی رہیں گے تو وہ ان کے ہاتھ دانے تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے اس وقت عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر سکے دیکھیں کوئی بھی پولٹیکل لیڈر کوئی بھی سٹیک اولڈر جس کے پاس پاپولیرٹی ہو اور عوام سٹریٹ پاور ہو تو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ڈکٹیٹ کر پرسن ہوگا اپارٹ فرم فیو پارس وہ عمران خان ہی ہوگا کیونکہ سڑکوں کے اوپر گلیوں میں چوراؤ میں بولوں میں ہر جگہ پہ اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل جو ہے وہ غداری کے ٹریٹر کے لیبل کے ساتھ وہ کمپین بھی مجھے آواز نہیں آرہی تھی سامت صاحب کی وہ یہ رہے تھے میرا سوال یہ تھا کہ آج کس بنیاد پر کس طاقت کے بھوتے عمران خان یہ شرطے رکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آج بھی بہت پاپولر ہے اور جب نکلیں گے پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہوں گے پاکستان کے سپیکر نے بوٹنگ کرانے سے انکار کر دیا پاکستان کی سپیکر نے بوٹ آف نو کانفیٹنس پر بوٹنگ کرانے سے انکار کر دیا ہے پاکستان کا میڈیا یہ خبر دے رہا ہے سپیکر نے کہا کہ امران خان کو دھوکہ نہیں دے سکتا قریب ایک گھنٹہ سنست کی کاروائی ایک پہلے سپیکر کا بیان پاکستان سے سمارا تھا بکار اس پر اور جانکاری دے رہے دیکھئے گزشتہ 24 گھنٹوں سے حکومت اور اپوزیشن کے ترمیان ایک ڈور رابطے جاری تھے جبکہ آج بھی اپوزیشن کے تین وفود الگ الگ اوقات میں ملے ہیں سپیکر وہ قومی اسمبلی سے اور اب سے کچھ دیر پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ذمہ داران چار الگ ان سے ملقات ہوئی سپیکر کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی صورت بھی امران خان کے خلاف وہ نہیں کر ہوں گا اپوزیشن ذراہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ امران خان کے ساتھ میرا تیس سال علق ہے میں وہ ختم نہیں کر سکتا سپیکر ہیں وہ سپیکر نیشنل اسیمبلی کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں دھوکہ نہیں دے سکتا میں ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تیس سال کا میرا ساتھ ہے سپریم کورٹ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ووٹ کرانا آپ کی ڈیوٹی ہے اس سپیکر جس پت پر آپ بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا عرض جی دیکھیں بلکل اس طرح کی جو نون سیریز باتیں یہاں پر ہوتی بھیجا گیا تھا واجوہ صاحب کی طرف سے آرمی کی طرف سے کہا گیا سائن کر دی جی تو اس پر امران خان نے ہوگا وہی جو لاسٹ میں اسٹیابیشمنٹ چاہے گی اسی کو لائیں گے اسی کو بٹھائیں گے عمران خان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ شہباز صریف کو نہ لائیے یہ ایک بڑی کڑوی حقیقت ہے سپیکر یہ کہہ رہے ہیں عمران خان میرے تیس سال سے دوست میں اس کو دھوکہ نہیں دوں آج کا دن گزر بھی گیا تو کل ہوگی لیکن ہماری اپوزیشن نے پی ڈی ایم نے یہ ایناؤنس کیا ہوا ہے جب تک ووٹنگ نہیں ہوگی ہم اسمبلی سے باہر نہیں جائیں گے یہ بھی یاد رکھی آپ یہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں دم مست کلندر ہو جائے وہ ہم لوگ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے اسمبلی میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے غلط تقریر کی لیکن ہماری پارٹیز آرام سے بیٹھ رہے ہیں سکون سے کہ جھگڑا نہ ہو جائے لیکن یہ اسمبلی یہ بھی ایک قانون کی خلاف برزی کر رہے ہیں یہ ان اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کیونکہ روزے کا ٹائم ہو گیا افتاری ہو رہی ہے تو آئیں میں آپ کو افتاری کراؤں خجوریں کھلائیں آپ کو یا تو دس منٹ بعد لے لیجی ہمیں یا دس منٹ بات لے لیجی بہت شکریہ بہت شکریہ دیپک بولا صاحب آپ کیا کہیں گے اب تو جو یہ باتیں آ رہی ہیں سپیکر منع کرا دے ووٹ کر آنے سے عمران خان شرطے رکھ رہے مجھے بہت اچھا لگا دمات مست کلاندر خونے وال یہ بہت انٹریسٹنگ نئے چیزیں آ رہی ہیں اوٹ گوئنگ پرائم منسٹر کچھ کہہ رہے شاید ان کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے اس لئے دو منتریوں نے کہا کہ ایکس منسٹر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں انہوں نے اسطیفہ نہیں دیا ان دو منسٹر نے ایکس منسٹر کہنے کے لئے ابھی تک پرائم منسٹر بن منسٹر امران خانیازی صاحب کہہ رہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں سپیکر صاحب کہہ رہے کہ سبیم vote کہ کرنا پڑے گا ایک انگریزی کی کا سبی چاندی یہ ویچ برو ہے اس میں یہ بھی ڈالو یہ بھی ڈالو یہ بھی ڈالو پھر کچھ کو جس سے باہن لے بڑا جی وہ قریب حالات پڑے سر انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے